اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو کچھ ڈیزائنز بتاؤں گی اور اس کی ڈیزائننگ آپ کو سمجھاؤں گی جو آپ کو یقیناً پسند آئیں گے تو چلیئے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کی ڈیزائننگ آپ کو سمجھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لان فیبرک پر یہ فروگ بنایا ہوا ہے یہ میں نے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلے پر گرین کلر کی پائپنگ لگائی ہوئی ہے اور یہ اس کے سلیفز ہیں یہاں پر یہاں پر یہ میں الاسٹک لگائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ شلوار کی کپڑے سے یہاں پر یہ ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں چنٹ آ رہی ہے اس سے اور اور یہاں پر یہ پائپنگ لگائی ہوئی ہے لان فیبرک سے یہ لگائی ہوئی ہے اور یہاں اب پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ رفل لگائی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ accomplishment یہ مجھے ہوئی ہے اور یہاں ریبن سے بو بنایا ہوا ہے اس کے اوپر یہ بٹن لگائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی حبصورت ہے اور نیچے یہ پینل میں نے کٹ کی ہوئی ہے اور اس سے گگرہ بنایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی حبصورت ہے یہ نیچے تک اور یہاں پر یہ گرین کلر کی پائپنگ لگائی ہوئی ہے یہ اس کے پیچھے کا پوشن ہے یہاں پر بھی یہ میں نے بٹن لگائی ہوئی ہے اور باقی تو سیم ٹو سیم ہے بہت ہی حبصورت ہے اسی کا اسی فیبرک کے سیم ڈیزائن میں آپ کو بتاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی فیبرک سے یہ دوسرا ڈیزائن بنایا ہوا ہے یہ آم ہول پر پائپنگ لگائے ہوئی ہے نیک پر بھی پائپنگ لگائے ہوئی ہیں اور یہاں سے ریبن سے یہ میں نے اس کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہ توڑا اس طرف سے تو پھر توڑا اس طرف سے فول کرتے ہیں تو یہ ڈیزائن بن جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ امریلہ کٹ کی ہوئی ہے اس کا کپڑا توڑا سا کم تھا تو میں نے صرف اس کے ایسے شیپ کی ہوئی ہے امریلہ جیسے اور یہاں پر یہ لیس لگائی ہوئی ہے یہ اس کے پیچھے کا پارٹ ہے اور یہ دوسری ڈیزائن ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ رفل بنائے ہوئے ہیں کاندے سے لے کر نیچے تاکہ اس کی ڈیزائننگ کی ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ لیس لگائی ہوئی ہیں اور یہ بو بنایا ہوا ہے اس کے درمیان میں لگا کر یہ دوسرے طرف بھی یہ ہیں یہاں پر یہ رفل سے اس کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہیں اور درمیان میں بو بنایا ہوا ہے بہت ہی حبصورت ہیں اور سٹائلش فراک ہیں اور یہاں یہ پاف سلیفز ہے اس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریٹ کلر کی یہ پٹی لگائی ہوئی ہے اور یہ امرلا شیپ میں ہے وی امریلا کٹ شیپ میں ہے سرکل امریلا کٹ میں نہیں ہے یہ وی امریلا شیپ میں ہے اور یہاں پر بھی ایک ریٹ کلر کی پٹی لگائی ہوئی ہے یہاں پر یہ لیس لگائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیچے ریٹ کلر کی پائپنگ لگائی ہوئی ہے اور یہ اس کے پیچھے کا پوشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی یہ ریٹ کلر کی پائپنگ لگائی ہوئی ہے یہاں پر یہ ٹیچ کا بٹن اٹیش کیا ہوا ہے اور یہ نیچے کا پارٹ ہے یہاں پر بھی یہ لیس لگائی ہوئی ہے آگے پیچھے دونوں طرف دامن پر یہ لیس لگائی ہوئی ہے اور یہ ریٹ کلر کی پائپنگ لگائی ہوئی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو یقیناً یہ میرے ڈیزائنز پسند آئے ہوں گے اور یہ اسی سیم فیبرک کا یہ دوسرا ڈیزائنز میں آپ کو بتاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا فروک ہے یہاں پر بھی یہ میں نے رفل لگائے ہوئے ہیں اور اس کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ لس لگائی ہوئی ہے اورنج کلر کے وہ دوسرا فروک پر ملٹی کلر کے لس لگائی ہوئی تھے اور یہاں پر بھی یہ چھوٹا سبو بنایا ہوا ہے اس کے بھی پاف سلیوز ہیں لیکن یہاں پر یہ چھوٹی سی پائپنگ لگائی ہوئی ہے اور وہ دوسرا فروک پر بڑی سی پٹی لگائی ہوئی تھی امریلہ سٹائل میں ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر بھی یہ لس لگائی ہوئی ہے اور یہ نیچے پائپنگ لگائی ہوئی ہے یہ اس کے پیجے کا پوشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر میں نے دوسری طرح سے یہ بٹن لگائی ہوئی ہے اور یہاں دوسری طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ نیچے تک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیب او فیشن اور بیل آئیکن کو ضرور ٹیچ کریں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ